مہتا جی کا بھی ڈر لگا ہے تجھے کہ غریب نہ ہو جاؤں دے دو تو ایک تو صحت مند ہو دوسرا تو خود حریص ہو تیسرا تو مہتا جی کی خوف میں ہو جیسا ہمیسے اختصار ہوتے ہیں اب دے دوں ماں تو بچے کی شادی کیا دے دوں ماں تو پڑھائی کیا ابھی در بھی ہے غریب ہو جاؤں دے دوں ماں تو تو کہا تو بیمار نہ ہو صحت مند ہو حریص بھی ہو اس کے بعد تو جو ہے مہتا جی کا خوف بھی ہے تجھے کہ دینے سے مہتا جان ہو جاؤں اور مالداری کی امید بھی ہے تجھے کی مالدار بھی ہو سکتا ہوں یہ پیسہ رہ جائے تو دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا رکھوں گا تو مالدار بھی ہو سکتا ہوں امید ہو اور تُو دیر نہ کر یہاں تک کے سانس جوہے گلے سے آ جائے اور اس وقت کہے کی فلان اتنا کو دو اور فلان کو اتنا دو اور آگا رہو کہ وہ فلان کے لیے ہو ہی چکا ہے آپ نے فرما رہے ہیں کب دے صدقہ توں جب تُو صحصمن ہو ہو حریص ہو غریبی کا ڈر ہو پیسہ رہ جائیں گا تو مالداری کی امید ہو ایسے وقت نہ دے کہ جب تیری سانس گلے میں آکے اٹک جائے پھر تُو بولے یہ فلان کا اور یہ فلان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبکہ وہ تو فلان کا پہلے ہی ہو چکا ہے جب جان جانا جاتی ہے اب مر جائیں گا اب بول رہا ہوں وہ انتو صدقہ کرو انتو صدقہ کرو جبکہ اب تو واریسوں کا ہے وہ جبکہ وہ پہلے ہی صدقہ ہو چکا ہے وہ چلا گیا جس کو جانا تھا پاسم بھالا ہے تو ایسا نہ کر کہ جان گلے مٹ کے پھر بولے اس کو دو اس کو دو جبکہ یہ تو پہلے کسی کا ہو چکا ہوتا ہے اب مرنے والے مطلب واریسوں کیوں کی جائدت اب توڑی جائیں گے ہو کسی کو اب وہ ٹائم پر آپ وہ اٹھتا صدقہ کرو تو کوئی بھی نہیں کرتا تندرفتی کی حالت میں چوانی کی حالت میں محتاجی کا ڈر ہے مالداری کی امید ہے پیسے سے دل بھی چاہتا ہے نہ دوں اس میں خرچ کرنا یہ بڑا ستخا ہے جب مالداری اتنی ہے کہ آدمی ایک بھر لگاو اور اس میں سے دے دو وہ بڑا ستخا نہیں ہے وہ بھی ستخا ہے اس کا بھی عجر ہے لیکن یہ بڑا ستخا ہے جب میں چاہتا ہوں میرے ایک اس کے ضرور اگر یہ گاڑی سیکن ہن کے بدلے میں نہیں لوں تو اس کا فائدہ ہی ہوگا لیکن پھل بھی ایک میرا بھائی محتاج ہے میں ابھی اس کی ندد کر دیتا ہوں اور میں سیکنڈ ہنگ گاڑی کا مطمئن ہو جاتا ہوں یہ بڑا ستخا ہے یہ بڑا ستخا ہے بیٹے یہ بڑا ستخا ہے شکریہ ستخط 4